میاں محمد نواز شریف جب پاکستان پہنچیں گے تو پتہ نہیں ان کا کیا حشر ہوگا مگر ابھی تک کی جو صورتحال ہے ابھی تک کی جو خبریں سامنے آ رہی ہیں تو انہوں نے میاں صاحب کے پلیٹلٹس کو اس حد تک کم کر دیا ہے کہ میاں صاحب کا پسینے خوشک نہیں ہوتا ہے میاں صاحب کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے وہاں پر لندن کے اندر اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو ان کے خلاف نعرے لگ رہے ہوتے ہیں چور چور کے گھر میں دوبارہ داخل ہوتے ہیں جو چور چور کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں وہاں پر ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ ہم کریں کیا ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ ہم کس طرح سے آگے اپنے آپ کو لے کر چلیں اور صورتحال اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ وہاں پر کچھ نام نہات صاحب ہی بھی پھر رہے ہوتے ہیں جو میاں صاحب کے حق میں نعرے اسی لئے بلند کرنا شروع کر دیتے کہ جو وہاں پر جو شایان نامی ایک لڑکا ہے جو پاکستانی کمیونٹی ہے ان کے ناروں کی آواز نہ آسکے ابھی ریسنٹی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہوئی ہے شایان کی وہ اور اس نے بڑا ہی یعنی کہ آپ دیکھیں چوچے کی طرح مو نکلا ہوا ہے اور سمجھ میں نہیں آرہا میاں صاحب کو کہ میاں صاحب کیا کریں میاں صاحب کس طرح سے اس سے جان چھوڑوائیں اور پھر اوپر سے جو ایک اور ان کے اوپر پریشر آیا ہے وہ شاید خاکان عباسی کا ہے اور شاید خاکان عباسی نے تو واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ جی میں تو اس حد پہ ہی نہیں ہوں کہ میاں صاحب پاکستان آیا اور پھر ان کا استقوال کیا جائے اور دس لاگ لوگ بندے جمع کیے جائے انہوں نے تو واضح طور پکایا ہے کہ اتنی ان کے اوقات نہیں ہیں ان کا کیلیبر نہیں ہے اتنی پی ٹین نولی کی ویلیو نہیں ہے اتنی ان کے لوگوں کے اندر مقبولیت نہیں ہے کہ یہ دس لاگ تو کیا دس ہزار بندہ بھی کٹھا کر رہے ہیں تو یہ جو پریشانیاں ہیں اب میاں صاحب کے لیے انہوں نے ان کے پلیٹ لیٹس میں بھی کمی کرنا شروع کر دیا شباز شریف کی اب جو کمر کا زرد ہے اس میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو چکا ہے مریم اور جو حمزہ ہے ان کی لڑائی میں بھی اب اضافہ ہونا شروع ہو چکا ہے تو یہ تمام طرح معاملات ہیں یہ نولی کے لیے بڑے گھمبیر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور بڑے دلچسپ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ایک مرتبہ پھر سے یہ بات سامنے آنا چلو ہو گئے کہ کیا آپ میاں صاحب پاکستان واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر وہ آتے ہیں تو پھر ان کا کس طریقے سے استقبال کیا رہا تھا لیکن کچھ اور خبریں ایسی سامنے آئی ہیں جن کی ویدہ سے اب نولی کو بڑی زیادہ پریشانی ہو بڑی زیادہ ٹینشن کا سامنے جو آرکے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں مگر اس سے پہلے ہم سب کو اللہ تبرک بتالا کہ حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کر رہی ہیں کہ ہمارے پاک پرمتگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر اہم فرما ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر پاکستان کا آگلا وزیر آزم اس شخص کو بنا کہ جس سے یہ پاکستانی قوم بڑی زیادہ محبت کرتی ہے اور وہ بھی پاکستانی قوم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اگر آپ بھی ہمیشہ ہم سب کے ساتھ مل کر اس دعا میں شامل ہونا چاہئے تو کمنٹ سیکشن کے اندر آپ نے یہ بھی ضرور بتا دینا ہے کہ آپ آنے والے وقت کے اندر پاکستان کا آگلا وزیر آزم کس کو دیکھنا چاہتے ہیں میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھنے ہیں آپ کا موسٹ فیڈیوٹ شینل بگا فیکس نظرین اگرامی چودہ مہینے تک پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے بعد چودہ مہینے تک پاکستان کی اینڈ سے اینڈ بجانے کے بعد چودہ مہینے تک پاکستان کی محشت کو ڈبونے کے بعد چودہ مہینے تک پاکستان کو سیاسی عدم استحقام کر شکار کرنے کے بعد جب پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہوئی تو اس کے بعد نون لیگ کی تو یہ امیدیں ہی مر گئی کہ اب اس دوبارہ ہم حکومت میں آ سکیں گے یا نون لیگ کو تو پتا چل گیا کہ اب جو حشر ہمارے صاحب ہونے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا ہے تو اس سارے چکر کے اندر انہوں نے نواز شریف کو اپنا جو نجات دہندہ ہے وہ بنانے کی کوشش کی اور لوگوں کے منسٹ بنانے کی کوشش کی کہ نواز شریف صاحب جب آئیں گے تو پاکستان کے حالات ٹھیک ہو رہیں گے ابھی پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران جب مریم نواز کا چچا جو تھا پاکستان کا وزیراعظم تھا تو اس وقت بھی مریم بی بی کہتی نظر آتی تھی کہ جی یہ تو ہماری حکومت ہی نہیں ہے جب نواز شریف صاحب بطن واپس آئیں گے تو اس کے بعد حالات جو ہیں وہ ہم ٹھیک کر لیں گے یا اگر نواز شریف کی حکومت ہوتی تو حالات بہتر ہوتے یہ نواز شریف کی حکومت ہی نہیں ہے یعنی کہ وہ آپس میں ہی لڑتے نظر آتے تھے اس وقت بھی کہ یہ کس طرح سے ہو رہا ہے یہ معاملات ہم کس طرح سے ٹھیک کریں مگر ان کو کیونکہ کبھی ان کا اس طرح کا کلیبر ہی نہیں رہا تھا ان کی کبھی سوچ ہی نہیں رہی تھی کہ پاکستان اگر فز جاتا ہے مسائل کے اندر فز جاتے تو اس کو نکالنا کیسے ہے کیونکہ انہوں نے ساری زندگی کرپشن کر کے اپنے آپ کو امیر کرنے کی کوشش ہے کی تھی ساری زندگی انہوں نے اپنے آپ کو کرپشن کے ذریعے دولت مند کرنے کی کوشش کی تھی تو یہ جو سارے معاملات تھے اب ان سارے معاملات کے اندر شاید خاقان عباسی نے جو کہا ہے کہ میں تو نواز شریف کی استقبال کا قائل ہی نہیں ہوں تو ان کی پارٹی اندر سے ٹوٹ کوٹ کا شکار ہو رہی ہے اور یاد رکھیں کہ شاید خاقان عباسی نے یہ بات نواز شریف سے لندن کے اندر ملاقات ہونے کے بعد کہی ہے پہلے نہیں کہی کہ پہلے کہہ دی ہو کہ جی اپنی پھر شاید خاقان عباسی کے اپنی پارٹی کی بھی بات ہو رہی ہے کہ شاید خاغان آباسی اپنی پارٹی بنانے جا رہے ہیں تو یہ تمام تر معاملات ہیں اب ان تمام تر معاملات کے اندر سوال یہ ہے کہ جب لندن کے اندر رہتے ہوئے نواز شریف کے خلاف اتنے بڑے پیمانے پر نعرے لگتے ہیں اتنے بڑے پیمانے پر ان کو مسائل کے سامنا کرنا پڑتے ہیں اگر پاکستان آئیں گے تو پاکستان کے اندر اس کا کیا حشر ہوگا پاکستان کے اندر کس قسم کے نعرے لگیں گے پاکستان کے اندر کیسا استقبال ہوگا پاکستان کے اندر جب یہ کمپین کرنے جائیں گے پولٹیکل کمپین کرنے جائیں گے تو ان کے ساتھ کیا کچھ ہوگا کیونکہ ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ جو سانیا ہوا ہے یعنی کہ شادرہ کے اندر نواز شریف جس کے اوپر چیختے رہ گیا کہ شادرہ تو ہمارا گھر تھا شادرہ کے لوگ تو ہمارے اپنے لوگ تھے شادرہ کے لوگوں کو ہم نے بڑا سپورٹ کیا تھا ان کو تو ہم نے بڑی فیسیلٹیز پروائیڈ کی تھی تو یہ ہمارے جلسے کے اوپر کیوں نہیں آئے انہوں نے پھر اپنی پارٹی کی بھی بڑی زیادہ بینڈ بجائی اور کہا اپنے لیڈروں کو کہ تم لوگ شادرہ کے لوگوں کو نکال لے میں ناکام رہ ہو تم سے زیادہ کام چوربندہ میں نے آج تک نہیں دیکھا جس کے بعد پارٹی رہے انہوں نے کہا گے صدی کیا کریں ابھی پی ڈی اے ویڈو حکومت چودہ مہینے رہی ہے اس کے اندر پاکستانی عوام کا بیڑا گھر کو ہو گیا ہے پاکستانی عوام تو ہم سے محبت ہی نہیں کرتے بلکہ ہم سے انفرند کرتی ہے اور پھر جو مریم بی بی ہے اس نے بھی نواز شریف کو جھوٹے سروے دکھا کر بڑی تسلیت تو دی ہوئی تھی کہ جی یہ دیکھ لیجئے یہ سروے ہمارے حق میں آ رہے ہیں یہ سروے دیکھ لیجئے ہمارے حق میں آ رہے ہیں پیٹی اے پیچھے جا رہی ہے تو یہ سارا کام بھی نواز شریف کو بزگائیڈ کرنے کے لیے مریم بی بی نے کیا ہوا تھا مگر مریم بی بی لوگوں کے جذبات نہیں بتا سکتی ہے نواز شریف کو مریم بی بی یہ نہیں بتا سکتی ہے کہ بھوک سے مرنے والے جو لوگ ہیں بھوک سے پریشان جو لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو سکولوں سے نکالنے پر مجبور ہو گئے ہیں جو لوگ اپنے سفر کرنے سے مجبور ہو گئے ہیں سفر کرنے سے لاچار ہو گئے ہیں تو پھر ان کو دیکھنے کو ملے گی کہ اوہوہو میں تو یہ سمجھ کے آئے تھا کہ میرے حق میں نارے لگیں گے کہ یہاں تو میرے خلاف نارے لگ رہے ہیں یقین جانئے جس قسم کے پاکستان کے حالات ہیں نواز شریف واپس آتے ہیں اور پھر پورے بڑے پیمانے پر ان کی استقبال کی تیاری کی رہتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ عوام خود ہی بغیر کسی لیڈر کے بغیر کسی شخصیت کے عوام خود ہی پھر اس سے ڈبل عوام جانئے کہ نواز شریف کو اگر لینے کے لیے پانچ سو بندہ گیا ہوئے تو دس ہزار بندہ تو نواز شریف کے خلاف نارے مارنے والا وہاں پر ہی کٹھا ہوڑے گا کیونکہ عوام جو اس سے بڑی تنگ گیا اور بڑی پریشان ہے اور ان کو سمجھ میری آ رہا کہ ہم کس طرح سے اپنے مسائل سے نکلے اب دوسری طرف یہ جو سارے معاملات ہیں ان سارے معاملات کے اندر پھر اقرار الحسن جو پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کی چیرمن امران خان کے پر بڑی زیادہ تنقید کرتے بھی نظر آتی ہیں انہوں نے بھی پھر ایک ٹویٹ کیا اور بتایا کہ جی میں تو راجنپور سے آتے ہوئے میں ہر جگہ پر رکھا ہر تھڑے کے اوپر رکھا جہاں پر بھی آیا وہاں پر میں رکھا اور میں نے لوگوں سے پوچھا کہ جی بتائیے کیا سچیشن ہے کیا حالات ہیں آپ کس کو ووٹ دیں گے تو لوگوں نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے تو میں نے پوچھا کہ اگر پی ٹی آئی کو الیکشن ہی نہیں لڑنے دیا جاتا تو پھر کیا کرو گے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم پھر کسی کو ووٹ نہیں دیں گے یعنی کہ آپ جو جذبات ہیں عوام کے وہ آپ اکرانو لہسن کی زبانی سن سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو لوگ ہیں وہ اب کھڑے ہیں تو پاکستان داریکہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں اگر نہیں کھڑے ہیں پاکستان داریکہ انصاف نہیں ہیں تو وہ پھر کسی کے ساتھ بھی نہیں کھڑے ہوئے ہیں اب اسی طرح ایک نسطر جعوید ہے جو پی ٹی آئی کی عورتوں کے حوالے سے جب انہوں نے تلت حسین کے پروگرام کے اندر بڑی غلیز اور گڑیا بات کی تھی گری ہوئے اخلاقیات سے گری ہوئی بات کی تھی تو پاکستان داریکہ انصاف کی کارکنان ہے وہ ان کے خلاف بڑے زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو بھی ہوئے تھے اور ان کے خلاف بڑی زیادہ باتیں بھی کی تھی اور ان کے خلاف بڑے زیادہ انہوں نے جو احتجاج ہے وہ بھی کیا تھا سوشل میڈیا کے اوپر بھی کمپین چلائی تھی اب نسرت جویز یا سبندہ بھی یہ کہتا ہے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہے گا جی نوال شریف کے مثال اب اسے ایک بندے جیسی ہو گئی ہے کہ اس بندے کو ریڑی کے اندر ڈالا جاتا ہے اس کو ویلچر کے اوپر ڈالا جاتا ہے اور پھر گلیوں میں بازاروں میں سڑکوں کے اوپر پارکوں کے اندر محلوں کے اندر دیہاتوں کے اندر اس کو لے کر گھومائی جاتا ہے اور پھر اسے بھیک مانگوائی جاتی ہے یعنی کہ یہ ہمارا بزرگ ہے ہمارے گھر کا لاچار ہو گیا ہے بیمار ہو گیا ہے اس سے چلانی جاتا ہے ہمارا کمانے والا کوئی نہیں ہے ہم بڑے بدحال ہو گئے ہیں ہم بڑے معاشی مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں ہم پریشان حالی کا شکار ہو گئے ہیں ہم بدحالی کا شکار ہو گئے ہیں ہماری مدد کی نہیں ہے جو آپ نے بہت سارے اپنے بلی محلوں کے اندر دیکھے ہوں گے کہ بابے جو ہوتے ہیں ان کو ہاتھ ریڈیو کے اندر بٹھایا ہوا ہوتا ہے یا ویلچئرز کے اندر بٹھایا ہوا ہوتا ہے اور اس کو کچھ کھینچ رہے ہوتا ہے اور بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے گھر کا بزرگ ہے اور اس کی حالت یہ ہو گئی ہے تو جو نسرت جعوید ہے انہوں نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے لیے کہا ہے کہ نواز شریف کی حالت بھی نون لیگ نے ایسی ہی کر دیا ہے اب دیکھیں کہ پورے پاکستان کے اندر نون لی کے پاس کوئی بیانیاں نہیں اور وہ یہی کہہ رہے گی جو نواز شریف واپس آئیں گے تو ہی ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے تو ہی ملک کے حالات ٹھیک ہوں گے تو ہی ملک آگی تلہ جائے گا حالانکہ ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ پاکستانی عوام بھی سکھ بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہے پاکستانی عوام بھی سکھ بہت زیادہ ٹینشن کا شکار ہے اور پاکستانی عوام کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ کیا کرنے کو سمجھ بھی نہیں آرہا کہ وہ کس طرح سے اپنے عوام مسائل جو ہیں ان کو حل کریں تو ان سارے حالات کے اندر سارے معاملات کے اندر اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف اگر واپس وطن آتے ہیں پہلے تو ان کی آنے کے حوالے سے یہ بڑی باتیں کی ڈالے کہ شاید وہ وطن واپس نہیں آئیں گے لیکن اگر وہ وطن واپس آتے ہیں تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ ان کا استقبال کس طرح سے کیا جاتا ہے اور پاکستانی قوم ان کی سیاسی قبیل کو کتنا ناکام بناتی ہے یا کتنا کامیاب بناتی ہے